بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا مزبان روحانی معالد حافظ محمد عثمان آج آپ کے خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوں مشکل وقت میں آسانی اگر آپ کے اوپر خدا نخصتہ کوئی مشکل وقت آ گیا ہے کوئی ایسا مسئلہ در پیش آ گیا ہے جو آپ کا فوراں فوراں حل کرنا ہے تو اس کے لئے یہ عمل آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اس کو کریں انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کی مشکل حل ہو جائے گی مشکل کوئی بھی ہو سکتی ہے دنیاوی بھی ہو سکتی ہے دینی بھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے اور ہر وقت آپ کو مشکلات رہتی ہیں کاروبار کے حوالے سے گھر کے حوالے سے بیماریوں کے حوالے سے دنیاوی حوالے سے روحانی حوالے سے اگر آپ کو بہت سال مشکلات کا شکار ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے اپنی تشخیص کریں کہ آیا آپ کے ساتھ کوئی جادو جناتوں کا مسئلہ تو نہیں ہے اگر جادو جنات کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج لازمی کروائیں کیونکہ اگر جادو جنات موجود ہوں تو مشکلات کا آنا ضروری ہے وہ مسٹ آئیں گے آپ کے کیونکہ جادو ہوتا ہی اس مقصد کیلئے کہ آپ پریشان ہونا تو اگر آپ کو چیک نہیں کرنا آتا تو پھر آپ ہمارے نمبر پر ووٹس اپے میسج کر کے چیک کرنے کا طریقہ مگوائیں آپ کو لنک بھی دیا جائے گا وہ تمام میڈیوز دیکھ کے اس کے مطابق اپنی تشخیص کریں اپنے گھر والوں کی تشخیص کریں اپنی گھر کی تشخیص کریں اپنے کاروباری جگہ کی تشخیص کریں تشخیص میں اگر جادو جنات آ جائیں تو پھر آپ اپنے کسی اعتماد والے معالج سے اپنا پروپر بھی علاج کروائیں تاکہ آپ کے مسائل جو ہیں جو رکاوٹ ہے جو دیوار ہے وہ ٹوٹے اور اللہ آپ کے لیے وہ سخت کے دروازے کھول لیں اور اگر جادو جنات کے اثرات نہیں ہیں تو پھر نظر بد ہوتا لیں تاکہ نظر بد جو ہے وہ ختم ہو اور آپ کے لیے اللہ آسانی وارا آفیت وارا معاملات کھول دیں جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ مصور ہوتے رہیں وہ ہمارے تمام گروز کو جوائن کر لیں ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کر لیں ووٹس اپ گروپ کو جوائن کر لیں فیس بوک گروپ کو جوائن کر لیں یوٹیوب چینوں کو سبسکرائب کر لیں فیس بوک پیج کو لائک کر لیں اور ہماری ادارہ رہانیات موبائل اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے تمام اعمال آپ کو وقت میں موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے چلتے ہیں اعمال کے طرف عمل کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے فوراں بعد اول آخر گیارہ دفعہ دروشی دروشی آپ کوئی سب ہی پڑھ سکتے ہیں دروشی ابراہیم میں پڑھیں گے تو اس کی دعوی تاثیر زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کوئی بھی دروشی پڑھیں چھوٹا یا بڑا جیسے آپ کو سبول ہو تو گیارہ دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے تین نام پڑھنے ہیں یا اللہ یا رافعو یا نافعو یا اللہ یا رافعو یا نافعو اس کو آپ نے صرف پانچ سو رفع پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ سے اپنے مسائل کے حل کے لئے دعا کرنی ہے امید ہے کہ یہ تین دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے ادروائز آپ اس کو ساتھ گیارہ اکیس یا اکتالیس دن تک کریں انشاءالہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے جزاکم اللہ و خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ